پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اشلاس ختم ہو چکا ہے اشلاس میں اسکری اور سیول قیادت کی بھی شرکت پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اشلاس ختم ہو چکا ہے اشلاس میں اسکری اور سیول قیادت کی بھی شرکت اہم فیصلے کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اشلاس ختم ہو چکا ہے اشلاس میں اسکری اور سیول قیادت کی شرکت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جگ میں اسی ہزار سے زائد قربانیاں دی ہیں سوبو نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رقم دی وہ کہا گئی شہباز شریف کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا آرمی چیف نے انیس سو تہتر کے آئین کے نفاس کے پچاس سال مکمل ہونے پر ارکان کو مبارک بات بھی دی ہے ذرائع کے مطابق آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوکا آرمی چیف کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے پاکستان کے عوام طاقت کا محور ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے یہ موقف اپنا آ گیا ہے پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اجلاس میں آسکری اور سیول قیادت کی بھی شرکت آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اجلاس میں آسکری اور سیول قیادت کی بھی شرکت سپیکر قومی اسمبلی کی ذریعہ صدارت ان کیمرہ اجلاس فوج رینجرز پولیس اور دیگر اداروں کے آفیسرز اور زوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف چنگ میں اسی ہزار سے زائد قربانیاں دی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے سوبو نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رقم دی وہ کہاں گئی اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عدیل ورائش نے ہمیں چوائن کیا ہے عدیل بتائیے کا اس اجلاس کے بارے میں جی بنیادی طور پر اس اجلاس میں جو افکری قیادتالہ افکری قیادت کی جانب سے حوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بتایا گیا ہے ان آپریشن سے متعلق جس آپریشن کے حوالے سے قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس حوالے سے بہت سی کیا تھا پروپیگنڈا ہو رہا تھا تو اس پروپیگنڈے کو رد بھی کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان علاقوں میں جو بیلڈ اینڈ ٹرانسفر کا کام ہونا تھا جو کہ گزشتہ کئی برسوں میں نہیں ہو سکا وہاں پر جو جاری آپریشن تھے اس کی ریزن تھی کہ جو فنڈنگ دی گئی تھی وہاں پر وہ یوٹلائز نہیں ہو سکی تھی ٹھیک طرح سے تو یہی وجہ ہے کہ جو بیلڈ اینڈ ٹرانسفر کا جو مرحلہ تھا وہ وہاں پر شروع نہیں ہو سکا تھا اور وہ فنڈنگ کا جو معاملہ ہے آج اس اجلاس میں اس پہ پرائم منسٹر نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کو دیے جانے والے عدموں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے کہاں استعمال ہوئے عدیل ورائچ بہت شکریہ آپ کا